السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو ایٹم دکھائیں گے کچھ لیس کی ورائیٹی آپ کو چیک کرواتے ہیں فینسی ورائیٹی اور نارمل ورائیٹی جو ابھی چلتی ہے زیادہ جو ریگولر ایٹم ہے وہ والی ایٹم آپ کو چیک کرواتے ہیں لیس کی بہت ہی پیاری پیاری ورائیٹی ان کے پاس موجود ہے سب سے پہلے ان کے آپ کو اڈریس بتا دیتے ہیں کہ ان کی شاپ فیصلہ باد مینٹ سیٹی میں ان کی شاپ ہے مینٹ کمری بزار گلی نمبر پانچ رفیق سینٹر کے اندر ان کی شاپ ہے مدینہ دپٹہ لیس کے نام سے ان کی شاپ ہے ان کا فون نمبر آپ کو سکرین پر دکھا دیتے ہیں آخر پر آپ کو ان کا ویسٹنگ کار دکھا دیں گے یہ آن لائن کام بھی کرتے ہیں بلٹی بھی کرواتے ہیں آپ گھر بیٹھے مال مگوا سکتے ہیں جس علاقے سے بھی آپ ہوں گے آپ کو وہاں بیٹھے شاپ پر بیٹھے مال مل جائے گا سارجیں آپ کو انشاءاللہ ورائیٹی اچھی ہوں پہلے ہم جینل ورائیٹی کی بات کر لیتے ہیں جو عمومی طور پر عام طور پر چلتی ہے یہ لائنسہ ہے یہ اس کو بولتے ہیں یہ کیرن لائنس یہ کیرن لائنس ٹھیک ہے بھئی بھئی یہ پتے کے اندر کتنی گاز ہوتی ہے اور اس کا ریٹ بھی اور اس کی کوالٹی بھی بتا دی جائے بھئی اس پتے کے اندر ہوتی ہے پندرہ گاز اور اس کی کوالٹی یہ انشاءاللہ اچھی ہوگی کوالٹی اور یہ دھونے سے اس کی اور لکھ نکلے گی یہ کس لئے یوز ہوتی ہے کہاں لگتے ہیں دوپٹے پہ کمیزوں وغیرہ پہ لگتے ہیں یہ مختلف جگہ پر یوز ہوتی ہے جیسے کہ کرتیوں پر فراگ پر اور بازوں پر اور مختلف یہ دیکھیں اسے جالر بھی بولتے ہیں لیکن ہماری زبان میں اسے یہ بولتے ہیں کہ کرن لائنس یہ چیز ہے اور یہ جو دھاگہ آپ کو نظر آرہا ہے نیچے یہ ایسے نکل آئے گا ٹھیک ہے یہ یہ پھر ہوتی بنجے گی کرن لائنس یہ بہت پیاری کوالٹی بھائی چیک کروا رہے ہیں اور ایٹم بہت اچھی ہے اس کے اندر بھائی کلر کتنے ہیں کلر آپ جو ڈیمانڈ کریں گے اورڈر کے ساتھ سے بھی مل جائیں گے اور اویلیبل تقریباً اس میں چالیس کلر بڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے سارا کلر میں ہوگا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے یہ کسٹمر کے ڈیمانڈ سے بھی کلر تیار کرتے ہیں اور ویسے بھی ان کے پاس بہت ہی پیارے پیارے کلر اس کے اندر مجھود ہیں یہ ملٹی کلر اور اس کے اندر تقریباً چالیس کلر بھائی بہت رہے ہیں بھائی اس کا ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ جو ہول سیل میں ہم دے رہے ہوں ایک سو بیس روپے ہے ایک سو بیس کا پتہ ہے جی پورا کتنے آگاز کتنے پندرہ آگاز کتنے کے پڑ جاتا ہے یہ تقریباً آپ کو پڑے گا سات آٹھ روپے آگے کسٹمر سیل کیسے کرتا ہے کسٹمر اس کو پندرہ روپے بھی سیل کر سکتا ہے اور اگر اوورال بھی کوئی دینا چاہے تو اس کو بھی کافی سکتا ہے بہت زیادہ مارجن ہے اس کے اندر جی بہت ہی پیاری آٹم بھی بھائی نے چیک کروائیے چلیں اور چیک کرتے ہیں جی بھائی اور آٹم دکھائیے گا اور آجے یہ اس کو بولتے ہیں تسل لیس تسل لیس یہ کیونکہ اس کی جو شیپ ہم نے بنائی ہے وہ تسل نمائی ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیز بہت ہی پیاری ورائٹی ہے یہ تسل لیس اس کو بولتے ہیں اس کا گزانہ کتے ہیں اس کا گزانہ آٹھ گز ہے آٹھ گز گزانہ اور اس کا ریٹ اس کا ریٹ ایک سو بیس روپے ایک سو بیس کا یہ پتہ ہے آٹھ گز اس کا گزانہ ہے اس کے اندر بھی جو کلر ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے بھائی کتنے کلر ہیں اس کے اندر اس کے اندر بھی وہ ہی سین اسی طرح کیونکہ ہم مینفیکچر رہے ہیں اور ہم جو کسٹمر کی ڈیمانڈ یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ مینفیکچر بھی ہیں اور آپ کسٹمر کے ڈیمانڈ سے آپ جو بھی کسٹمر ڈیمانڈ ان کو کرے گا وہ کلر یہ تیار کر کے دے دیں گے بیسے ان کے پاس کافی قریباً چالیس پچاس کلر یہاں پہ شوپے موجود ہیں تو اور چیک کرتے ہیں ان سے اور کیا کیا ورائٹی ہے ان کے پاس اور یہ ایک نیو لیف آئی ہے یہ بہت پیاری ورائٹی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے چودہ پتا گروشن ہوئی جی ہو بھی رہے ہیں بہت ہی پیاری ورائٹی نظر آرہی ہے کسٹمر کو بلکل پساند آئے گی یہ ابھی مارکٹ میں نہیں آئی کیونکہ ہم نے اپنی خود ساتھی تیار کروائی ہے اور اس کو آب سکتا ہے جی پیپرز یہ نیو برائٹی انہوں نے بنائی ہے بھی مارکٹ میں دیں گے چیک کریں گے بلکل یہ بہت پیاری برائٹی ہے جیسے کہ بہت ہی اس میں کلر بھی موجود ہیں اس کے اندر بھائی کلر کتنے ہیں تقریباً کلر آویلیبل تقریباً اس میں 20 کلر آویلیبل ہے اور جو جرمول کلر چل رہے ہیں محروم، بیٹ ہو گیا، بیٹ ہو گیا، بیٹ ہو گیا، بیٹ ہو گیا اس کا ریڈ کتنے ہیں؟ اس کا گزانہ تقریباً ساڑھے چھاس ہے اس میں تین پلو لگ جاتے ہیں ہم اپنے مطاف ہے تین ڈ گٹے تین ڈ بٹوں کے پلو لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ فور سائیڈ نہیں لگتی سی جہاں اس کو پلو میں لگانا برکا ہے جی ٹھیک ہے یہ آٹھ گز ہیں؟ یہ ساڑھے ساڑھ گز ہے ساڑھے ساڑھ گز ہے اور اس کا ریڈ؟ اس کا ریڈ آپ کو لگی گا تین سو ستر روکے تین سو ستر میں یہ جو نیو ورائٹی بھائی نے بنائی ہے انہوں نے اس کے اندر تقریباً بیس کلر بھول رہے ہیں ملٹی بھی ہیں اور یہ بہت ہی پیارے چیز انہوں نے بنائی ہے یہ ان کے کلر ہیں آپ کو چیک کروا دیتے ہیں کلر ساڑھے ساڑھ گز بھول رہے ہیں تو اس کے اندر جو آپ کو کلر مل جائیں گے کافی زیادہ اور آپ دیمانڈ سے بھی تیار کروا سکتے ہیں یہ ہمارے بیسکلی وہ کلر بھڑے ہوئے ہیں جو تقریباً ہمیں جو آرڈر ملا ہوئے وہ اس کے منابت بنایا ہے لیکن آپ یہ آرڈر کریں وہ اس کے منابت بنا دیگئے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ کونسی لینس ہے یہ اس میں کافی کلر بھڑے ہیں یہ بھی ریسنٹی یہ بھی دیزائن آیا یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ بہت پیارے اس میں کلر ہیں یہ بھی نیو ورائٹی آئی ہے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ریٹ کیا ہے اور اس میں کیا کیا اس کا غزام ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کو بھٹوٹا بھولتے ہیں وٹیلا لیس کونسی وٹیلا لیس یہ ہماری زبان میں جو ہم نے مام لکھا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پوالتے بھی بہت پیاری ہے یہ وہ کہہ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو یہ چیز ہے کہ آپ اس کو بورڈر پر بھی لگا سکتے ہیں آپ دلے میں لگا سکتے ہیں کہیں بھی لگا سکتے ہیں یہ اس کا غزانہ تقریباً پندرہ آگاز ہے اور اس میں بھی پڑھر آل پڑھر آل جو کسٹمر کی بھی لگا سکتے ہیں جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ کوئی اور ان ایٹم آپ کے پاس موجود ہے جو آپ چیک کروائیں کسٹمر کے ہمارے باس ہمارے باس تقریباً ساری ان ایٹم ہے کیونکہ ہم جو نیو ایٹم سے نیو سے نیو آتی جاتی ہے جو بیک ہوتی ہے وہ ختم رکھتے ہیں ساری ان لانے ہیں ڈیک ہے یہ کچھ آپ نے رکھے ہوئے کلر بندل میں تو یہ کونسی چیزیں اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں جی ستتر کتی ہم نے اس کا نام ہوا ہے ہم نے اس کا نام ہوا ہے چیزیں اس کو مارکیٹ میں کا بولتے ہیں کرن لیس ہے کیا چیز ہیں یہ مارکیٹ میں اس کو کرن لیس بول سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ خود منفیکچر ڈزائن تیار کیا اوہ ہمارے دزائنر نے خود بنا ہی ہے اس کو یہ پوری مارکیٹ میں کہیں نہیں آویلیبل جی جی بلکل ٹھیک ہے بہت پیاری ورائیٹی ہے یہ پلو پہ لگ سکتی ہے کمیز پہ دوپٹے پہ جہاں بھی آپ لگے اس کا گزانہ تقریباً 23 گاز ہے اور اس کے تقریباً 4 سائیڈ تین دوپٹے لگتے ہیں تین دوپٹے بن جاتے ہیں بھائی اس کا ریٹ کے ہیں اس کا ریٹ آپ کو ملے گاً ایک سو ستر پہ کیونکہ یہ ریٹ بھی بہت مناسب ہے اور 23 گاز کا یہ پتہ ہے بہت ہی مناسب ریٹ ہے تقریباً یہ کتے پہ پڑ گئی ہے بھائی یہ آپ کو تقریباً پڑ جاتی ہے آٹھ روپٹے گاز پڑ جاتی ہے اور یہ اگر کوئی سیل کرنے کے لیے بھی لے کے جاتا ہے تو تقریباً بیس روپٹے سیل ہوگی ہے بیس روپٹے گاز یہ دوپل سے زیادہ مارجن ہے اس کے اندر بہت ہی مارجن ہے اور کوالٹی بھی بہت بہت پیاری ان کے پاس موجود ہیں جو بھی بھی بھائی سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا کیا ایٹمیں مجود ہیں جو عام جو چلنے والی ایٹمیں ہیں بھائی نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ساری کے ساری ان ایٹمیں ہیں ویسے مارکیٹس کی اور بھی ویڈیو موجود ہیں چینل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان ایٹمیں ہیں زیادہ تر یہ خود بناتے ہیں کیونکہ یہ میننفیکچر ہیں اور ان کے پاس بہت ہی پیاری پیاری ورائٹی موجود ہیں جی بھائی یہ کون سی بریٹی ہے اس کو بولتے ہیں جی بھی کرن لیس کی ایک کیٹیگری ہے اور یہ ہم نے اس کو ویلوٹ میں بنایا ہے کیونکہ آگے ویلوٹ اور تلے میں بنی ہوئی یہ بہت پیاری یہ شائن دے رہی ہے چونکہ آگے وینٹر آ رہا ہے اور وینٹر میں زیادہ تلہ کلر چلتا ہے اور یہ آگے محرموں کے بات یہ چیز چلے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ویلوٹ میں ملٹی کلر میں ہمیں اس کو شیڈ دی ہے ہمارے دیزائنر میں نے اس کو بلکل واقعی یہ شیڈ نظر آرہی ہے بہت ہی پیاری شیڈ ہے اس کے اندر بھائی اس کا ریٹ اور اس کا گزانہ بھی بتا دیں اس کا ریٹ ہے جی دیٹھ سو رو پہ کیونکہ یہ تلے میں ہے ون ففٹی اس کا ریٹ ہے اور اس کا گزانہ تقریباً ففٹیم پلاس ہوگا دوڑ بٹے فور سائل لگیں گے چھیک ہے بہت چھیک ہے بہت چھیک ہے یہ جو آپ کو برائیٹی چیک کروئی ہے یہ تلے اور بیلوٹ میں بنی ہوئی ہے اس کے اندر یہ اس کے کلر ہیں تقریباً یہ دس بارہ کلر مجھوڑ ہیں ان کے پاس اس میں ہم نے تقریباً یہ جو سیمپل ہی در لگائے ہوئے مال ہمارا پیچھے گودام میں ہوتا ہے یہ ساری دکان میں سیمپل ہی لگے ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے بہت چھیک ہے کسمر کو جتنا سمان چاہیے ہوگا وہ مل جائے گا ان کا جو ہے وہ گودام پیچھے مارکیٹ میں ہے اور یہ یہاں پہ صرف سیمپلنگ کے طور پہ انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے تھوڑے تھوڑے چند کلر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بکایا جو ہے ان کا گوداموں پہ مال پڑا ہے جی بھئی کوئی اور ایٹم یہ یہ بھی تلے میں ہے چونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آگے ونٹر ہلنہ ہو رہا ہے تو اس سوالے تھے ہماری تیاری بھی ونٹر کے لیے اور جو سوٹنگ وغیرہ پہ لگتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی بات بھائی نے کی ہے کہ جو آگے آ رہے ہیں سیزن چلنے والا سیزن ہے اس سیزن کے حساب سے انہوں نے جو پہلے سے اس ایٹم کو تیار کیا ہوتا ہے اس سیزن کو تیار کیا ہوتا ہے کہ اس سیزن میں یہ والی ورائٹی چلے گی اور یہ والی چلے گی تو یہ تلے میں بنی ہوئی ہے تقریبا ستاری بھی اس کے اندر مجود ہے اس کا ریٹ اور پتے کا گزانہ اور ریٹ بتا دیں اس کا بھی گزانہ 23 گز ہے اور اس کا ریٹ 200 روپیز ہے 200 روپیز اس کا ریٹ ہے اور 23 اس کا گزانہ موجود ہے بھائی اس میں کلر کتنے ہیں اس میں چونکہ تلے میں اگر آپ جانتے ہوئی ہیں میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں تلے میں آتے ہیں صرف 6 کلر ایک ہوتا ہے گولڈن، سلور، کپر، اینڈی کلر، کوفی کلر اور بلیک تلے میں کلر ہوتا ہے اور یہ ایم سی گولڈ ہوتا ہے صرف یہ کلر آتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو بھی کلر ہوتا ہے وہ جھوٹ بولے گا جو بھی بولے گا وہ تلے کا نہیں ہوگا وہ دھابی کا کلر ہوگا تلے میں صرف یہ ہی کلر ہوتا ہے جی بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ بہت اچھا لگا جی ان سے مل کے اور ان کی ورائیٹی چیک کر کے جی ویورز تو آپ کو ان کا میں میں ویسٹنگ کارڈ چیک کروا دیتا ہوں ان سے آپ نے ایٹم دیکھ لیا ہے ریٹ بھی پتہ چل گیا ہے اور جو ہے وہی یہ منفرکسر بھی ہیں آپ کو جتنا سمان چاہیے ہوگا آپ کو دے سکتے ہیں جی ویورز تو یہ ان کا ویسٹنگ کارڈ ہے شیخ محمد نواز اور وقاس حیدر کے نام سے یہ ورسوک نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کر کے محال گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں جتنا سمان چاہیے ہوگا آپ مگوا سکتے ہیں جی ان کا اس کے اوپر بھی اڈریس لکھا ہوا ہے رفیق سینٹر گلی نمبر پاس مینکو مری بزار فیصلہ بار میں تو جس بھائی نے ابھی تک ہمارا شاندہ ٹریڈر چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پیس کر دیں شکریہ اللہ حافظ